آئیو آئی یعنی انٹرائیوٹرائن انسیمنیشن ہم آئیو آئی کی بات کیوں کر رہے ہیں ہم آئیو آئی کی بات کیوں نہیں کر رہے یا ہم آئیو آئی کیوں کروائیں یا ہم آئیو آئی کیوں نہ کروائیں اس کا خرچہ بہت کم ہے آئیو آئی کے مقابلے میں آئیو آئی صرف ان لوگوں میں ہو سکتا ہے جو آئیو آئی کے لیے فٹ ہیں مرد حضرات میں اگر ٹیسٹوں کی خرابی بہت زیادہ ہے تو پھر آئیو آئی کا ہونا یا آئیو آئی پرفارم کرنا ممکن نہیں ہے پیسے کا خرچہ بہت کم ہے دوائیاں انجیکشنز کا استعمال کم ہے سٹریس لیول کم ہے اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر جویلیا ہے اور میرا تعلق گائنی آبس کے شعبے سے ہے اس وقت میں لاہور میں ایز این آئی وی ایف کنسلٹنٹ کام کر رہی ہوں آج یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ان تمام کپلز کو جو بہت عرصے سے اولاد کے حصول کے لیے جگہ جگہ دکھا رہے ہیں یا مختلف ٹیسٹ کروا رہے ہیں لیکن وہ کامیابی حاصل نہیں کر پا رہے ان تمام کپلز کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں جب ہم انفرٹلٹی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراں ٹیسٹیوب بی بی آتا ہے لیکن آج میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ آئی وی ایف یا ٹیسٹیوب بی بی نہیں ہے اس کے علاوہ ایک اور آپشن جس کو ہم آئی وی یعنی انٹرائیوٹرائن انسیمنیشن کہتے ہیں یہ بھی ایک ایسا پروسیجر ہے جو کہ ایسے خواتین و حضرات میں استعمال کیا جا سکتا ہے ہم آئی وی کی بات کیوں کر رہے ہیں ہم آئی وی ایف کی بات کیوں نہیں کر رہے یا ہم آئی وی کیوں کروائیں یا ہم آئی وی ایف کیوں نہ کروائیں اس کے جتنے بھی سوالات ہیں یہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں اس وقت میں آپ کو ان باتوں کے بارے میں ڈیٹیل میں سمجھاؤں گی جو عام طور پر آپ کے ذہنوں میں ہیں جب کسی کپل کی شادی کو دو یا تین سال کا عرصہ گزر جائے اور وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اور تمام ٹیسٹ کروانے کے باوجود کوئی مسئلہ کسی ٹیسٹ میں نہیں آتا تو پھر ہم اس پروسیجر کی طرف جاتے ہیں اس پروسیجر کا فائدہ کیا ہے اور اس پروسیجر کا نقصان کیا ہے اور یہ کیوں کرنا چاہیے اس پروسیجر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ بہت کاسٹ ایفیکٹیو ہے یعنی کہ اس کا خرچہ بہت کم ہے آئی وی ایف کے مقابلے میں آئی وی ایف کے اوپر آپ کو لاکھ روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے جبکہ آئی وی ای پہ آپ کا بہت کم پیسہ لگتا ہے لیکن یاد رہے آئی وی صرف ان لوگوں میں ہو سکتا ہے جو آئی وی کے لیے فٹ ہیں یعنی کہ وہ لوگ جن کی ریپورٹیں بہت اچھی ہیں ان لوگوں میں ہم آئی وی کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ تمام کپلز جن کے ساتھ کوئی تھوڑے سے مسائل ہیں مثلا ہاواتین کے ہارمونز میں کوئی پرابلم ہے وہ تمام پرابلمز گوئیاں دینے کے بعد ہم ٹھیک کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ پروسیجر کر سکتے ہیں لیکن مرد حضرات میں اگر ٹیسٹوں کی خرابی بہت زیادہ ہے تو پھر آئی وی کا ہونا یا آئی وی پرفارم کرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ آئی وی کا پھر ریزرٹ نہیں آتا نارملی آئی وی کا جنرلی آل آور دا ورڈ سکسس ریٹ 5-7% ہے یعنی کہ اگر آپ کو صرف گولیاں دی جائیں اور اس کے بعد آئی وی پرفارم کیا جائے تو آپ کا سکسس 5-7 ہے لیکن اگر گولیوں کے ساتھ انجیکشن بھی دیے جائیں تو اس کا سکسس ریٹ 10-12% ہو جاتا ہے پروسیجر کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں بہت اچھے والے گوڈ کالیٹی سپرمز واش کرنے کے بعد فیمل کی باڈی میں ٹرانسفر کیے جاتے ہیں اور اس کا نقصان یہ ہے کہ اس کا سکسس ریٹ یعنی کہ کامیاب ہونے کا چانس صرف میکسیمم 10-12% ہے فائدہ ایک یہ ہے کہ اس میں پیسے کا خرچہ بہت کم ہے سٹریس لیول کم ہے دوائیاں انجیکشنز کا استعمال کم ہے جبکہ آئی وی ایف میں ان تمام چیزوں کا استعمال بہت زیادہ ہے اور سب سے بڑی بات سٹریس لیول کافی زیادہ ہے لیکن آئی و آئی کے لیے وہی کپل سوچ سکتے ہیں جو اس پروسیجر کے لیے فٹ ہیں اس لیے جب آپ کسی سینڈر میں آتے ہیں تو آپ اپنے ذہن میں یہ سوچ کر مت آئیں کہ آپ آئی و آئی کروانے جا رہے ہیں آپ یہ سوچیں کہ ہمارے ٹیسٹوں کے بعد ہمارا ڈاکٹر فارم کروانی ہے کسی پروسیجر سے کسی بھی عمل سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے آپ نے اپنی ڈاکٹر کی ایڈوائز کو فالو کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو جو گولیاں دی جاتی ہیں وہ آپ نے وقت پہ استعمال کرنی ہے کسی الٹرا ساؤنڈ میں کسی انجیکشن میں کوئی ڈیلے نہیں کرنا باقی پوزیٹیف پریگننسی دینے والا اللہ ہے لیکن کوشش کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک وسیلہ بنایا ہے انشاءاللہ ایسے تمام کپلز جن کے لیے آئیوائی بہت ضروری ہے ان کو اس طرح کے سینٹرز میں رابطہ کرنا چاہیے تاکہ وہ بھی اولاد جیسی خوشی سے ان کو بھی یہ چیز مل سکے اور وہ بھی خوش رہیں ایسے لوگوں کے اوپر سٹریس لیول بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ سوسائیٹی کا پریشر سیکلوجیکل پریشر بہت بڑا ہے لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور آپ نے فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے گھر میں بیٹھ کے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا اس کے علاوہ اگر آپ آئیوائی کے بارے میں اور بھی کوئی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ طبی کے پلیٹ فارم سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں شکریہ